عالمی دارے خوراک کے مطابق دنیا میں تقریباً بیاسی کروڑ اسی لاکھ افراد رات کو بھوکے سونے پر مجبور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر خوراک کا تحفظ آج سے نیو یورک میں اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شامل رہنماؤں کے لیے ایک ترجیح بن جکا ہے صدر جو بائیڈن کل یعنی بد کے روز جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے انہیں صبح کے وقت پوری جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کا موقع ملے گا وہ دنیا بھر میں فوڈ سیکیورٹی کے معاملات پر بات کریں گے فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے مزید سنگین ہو گیا ہے امریکی صدر اپنے خطاب میں یوکرین کی مدد اور روز کو تنہا کرنے میں امریکی اور یورپی اتحادیوں کے مفادات اور باقی دنیا کو درپیش متعدد چیلنجز کے درمیان ایک توازن پیش کرنے کی کوشش کریں گے جنگ کے شروع میں خاص طور سے یورپی سفارتکاروں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے افریقی اور ایشیای ہم منصبوں کو اقوام متحدہ میں یوکرین کا ساتھ دینا چاہیے لیکن حقیقتاً انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا کہ وہ خوراک کے تحفظ کے حوالے سے اور اس جنگ سے منسلک معاشی شوکس کے بارے میں اپنے منصوبوں کے خدشات کو سن رہے تھے اب امریکہ اور یورپینز دراصل یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ترقی پذیر دنیا کے معاشی خدشات پر ان سے ہمدردی رکھتے ہیں اور یہ کہ وہ ان سے نمٹنے کے لیے کام کریں گے اس مقصد کے لیے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن فوڈ سیکیورٹی سے متعلق ایک سربراہی جلاس کی آج شریک مزبانی بھی کر رہے ہیں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے اس خطے سے خوراک اور خات کی برامدات میں خلل پڑا ہے اس سے وبا کے نتیجے میں پہلے سے بڑھتی ہوئی خوراک کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور دنیا قوام متحدہ کے 2030 تک صفر بھوک کے صفر تک پہنچنے کے حدف سے مزید دور ہو گئی ہے ہمیں ذراعت اور خوراک کے نظام میں مزید سرمایہ کاری کی یا خاص طور سے فوڈ سیسٹمز کے اندر ایسی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے کہ ان میں زیادہ لوگوں کی شمولیت ہو تاکہ غریب اس سے مزید فائدہ اٹھا سکیں اور خوراک کی قیمت کم اور لوگوں کی پہنچ میں رہیں اور پیداوار زیادہ پائدہ رہیں عالمی صحت امریکی انتظامیہ کی ایک اور ترجیح ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین نے ہمیں یاد دلائے ہے کہ صحت کے عالمی خطرات سرحدوں کی پرواہ نہیں کرتے ہمیں کوویڈ نائنٹین منکی پاکس اور دوسری وباؤں سے نمٹنا ہے اور یہ ہمیں یک جہت ہو کر کرنا ہے بدھ کے روز ہی صدر بائیڈن، ایڈز، ٹی بی اور ملیریا سے نمٹنے کے لیے گلوبل فنڈ کی ایک کانفرنس کی مزبانی بھی کریں گے اس فنڈ کے لیے عالمی سطح پر درکار اٹھارہ ارب ڈالرز میں سے چھ ارب ڈالرز کا اب تک وعدہ کیا گیا ہے جس میں سے دو ارب ڈالرز امریکہ نے دیئے ہیں پیسی ودہ کسوارا کے ساتھ امران جدون، فوائس امریکہ امران جدون، فوائس امریکہ